اسلام علیکم آفاق فاروقی اپنے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں بہت کنفیوز ہوں آج میں پرشانی کا لرس تو چھوٹا ہے اور کوئی مانے گا بھی نہیں تو اسے جانے دیجئے بہت کنفیوزن بہت ہے کہ ایک کی مخالفت اگر کرو تو دو کی مخالفت دب جاتی ہے کیونکہ سب نے اپنے اپنے چور منتخب کا رکھیں اور اس کی پوجہ میں مصروف ہیں اگر ایک پارٹی کو برا کہو تو وہ فوراں کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اس پارٹی کا ہے مگر حالات کا غورت سے جائزہ لیں تو بات وہی میری جو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں درست ہے کہ سب اسٹیٹسکو کا حصہ ہے یہ اسٹیٹسکو سے پیدا ہوئے تھے اسٹیٹسکو کی حمایت چاہیے ان کو جو سیمبل ہیں اسٹیٹسکو کا اگر وہ خوش ہیں تو معاملات درست ہیں وہ ناراض ہیں تو آزادی وطن کی خود مقتاری حقوق سب کچھ یاد آنے شروع جاتے ہیں جو میرا اصل موضوع ہے کہ آج خان صاحب اس امریکہ میں آزادیوں کے لیے فنڈیس کریں گے جس کی سادش سے پاکستان کی آزادیاں چھن گئیں باقول خان صاحب کے انہیں آزادی کے لیے ڈالر چاہیے امریکی ڈالر امریکہ سے آزادی کے لیے اور کس موقع پہ چاہیے کہ جب پورا ملک ڈوب چکا ہے لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں ان کے سر پہ چھت نہیں ہے وہ موسم کی سختی کا شکار ہے ان کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے سر پہ چھت نہیں ہے بیماری میں دوا نہیں ہے ان کے بچے دودھ کو ترس رہے ہیں مگر خان صاحب آج چندہ کریں گے امریکہ میں اور کینیڈا میں اس چینل پر جو پاکستان میں ان کی حمایت کے الزام میں اور بغاور کے شبے میں موتل ہے اور وہ خان صاحب کے اس بیانیوں کو کہ سازش کے تحت امریکہ کی مدد سے نکالا گیا اسی امریکہ میں گھوم رہے ہیں اس چینل کے سی او سلام ہیں ان امریکن پاکستانیوں کو کینیڈین پاکستانیوں کو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جانے والے اور موجود سب چور ہیں اگر چور نہ ہوتے تو خان صاحب کیسے آتے اور آج ملک کا یہ حال کیوں ہوتا بغتاور نے ٹوئٹ کیا ہے کہ یہ بیٹ گورننس نہیں ہے یہ قدرتی آفت ہے اور پہلے کے مقابلے میں بڑی آفت ہے کہ جولائی سے بارشیں شروع ہوئیں یا تو مدد کریں یا خاموشی اختیار کریں ان پہ انگلی نہ اٹھائیں کیونکہ انہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ چالیس بیالیس سال سے زندہ بھٹو اس سہلاب میں بے گیا ہے اور درداری بھی گئے ہو کہ بھوکے ننگے کہیں خرشید شاہ کے بیٹے کو گھیر رہے ہیں تو کہیں کسی وزیر کو اور عزی طالپور کا شور پچاس پچاس روپے بانٹتا پھر رہا ہے مگر یہ بیٹ گورننس نہیں ہے کہ پورا میڈیا دکھا رہا ہے کہ بدین کا جو ڈیم ٹوٹا اس میں دس عرب روپے کی کرپشن ہوئی اور ایریگیشن کے آج سے دو سال پہلے دھائی سال پہلے میں نے انہی پروگرامز میں سنایا تھا کہ عدی نے لارکانہ کے ایک ایریگیشن کے ایکسین سے لاکھوں کرونوں روپے پکڑے تھے تقروری کے عوض اور اسے تقروری بھی نہیں کروائی اسے اپنے گھر سے دھکے دے کے نکالا تھا اور پھر خاصہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں یہ فرادی ہیں یہ دھوکے باز ہیں انہوں نے لوٹ لیا اس ملک کو یہاں تک پہنچایا تو جو پارا چنار میں ڈیم ٹوٹا ہے اس کا افتتہ دوزار انیس میں خاصہ آپ نے کیا تھا اور رضاق دعوت جو ان کا وزیر تجارت تھا مشیر تجارت اس کی کمپنی نے وہ بنایا تھا سب کے سب چور ہیں مگر سب ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ عوام بے وقوف ہے پار کی لڑائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میں تو وہ بتاتا ہوں جو دیکھتا ہوں خان صاحب کے ساتھ وزیر داخلہ تھے بریگیڈیر اجاز شاہ یاد ہے نہ آپ کو پہلی بار میں نے فور سیزن کا نام سنا تھا ہوتیل کا جب یہ آئی بی کے ہیٹ تھے مشرف کے دور میں تو وہ اپنا سرجری بائی پاس کروانے آئے تھے تو دس سے بارہ کمرے ہوتیل فور سیزن جو دنیا کا ٹاپ نوج اور ایکسپینسیو موس ہوتیل ہے اس میں دس کمرے تھے اس وقت اس کے ریگلر روم کا کرایا جو ریگلر روم ہے اس کا ریگلر کرایا جو ہے روزانہ کا ایک ہزار ڈالر تھا ڈھائی ماں قیام فرمایا خاندان کے ساتھ مگر خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ چور نہیں ہے جائے معلوم کرنے ہیں اگر میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں مگر مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت سو پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہمارا شعور ہوتا تو ہم ان حالات کو پہنچتے آج صبح صبح لاہور سے ایک دوست کا پھون آیا وہ کہنے کے جو حالات ہیں بل لگتا ہے کوئی ایسا انقلاب انقلاب کا لفظ تو غلط ہے کہ کوئی انتہا پسند لوگ اس ریاست پر قبضہ کھل لیں گے جتنے لوگ تنگ آگئے ہیں اور جتنا مذہب کا پھیلاو بڑھ رہا ہے کیونکہ ان کے نزدیک ابھی بھی ایک بڑی اکثریہ سمجھتی ہے کہ یہ آسمانی آفت ہے اس سے نپنا نہیں جا سکتا تھا اللہ ان سے ناراض ہے کیونکہ آسوا بھٹو بھی تو یہی کہہ رہی ہے نا مگر ہمارے لوگ پڑھ کر جاننا نہیں چاہتے اسی مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ لوگو مجھ تک آنے سے پہلے اپنا کام پورا کرو ایمانداری سے محنت سے جد و جہد سے خلوص نیت سے پھر مجھ پر میرے پاس آو مجھ پر چھوڑو اور اگر میں نہ کروں تو سمجھ لو کہ تم نے کہیں کوئی غلطی کی پھر چیک کرو پھر درست کرو پھر مجھ پر چھوڑو کہ بے شک میں بڑا رہم کرنے والا ہوں کبھی تو غور کریں ہزاروں مدرسے لاکھوں ملجدیں رائیون کے جلسے محرم کے جشن عید ملاد نبی کے جلو سینہ کو بھی مرسیہ نوہا عمر حج سب مگر تمہاری سن کے نہیں دیتا اور جہاں نہ کوئی مزار ہے نہ جہاں کہیں مذہب کے نعرے لگ رہے ہیں وہ سب ترقی کر رہے ہیں ان کے آفتیں آتی ہیں وہ نپٹا لیتے ہیں آرام سے نپٹا لیتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ تمہارے ابھی جب آفت آتی ہے تو تمہارے کسی حکمران کے گھر کو کچھ نہیں ہوتا تمہاری کچھی چھتیں گر جاتی ہیں تمہارے بچے دوسر سے بلکتے ہیں کسی آسے داداری کے گھر کو چھوٹ لگی ہے عمران خان کے بنی گالا پر کہیں کوئی سنا کہ دیوار گر گئی ہے یا جاتی عمرہ میں کسی کونے کو پانی نے نقصان کھنچایا ہو مجھے بتائیں سوچیں نا اپنے آپ سے پوچھیں یا جو مشیر وزیر جو یہ کہیں سے دیکھ لیں جو اشرافیہ ہے ان کو کتنا نقصان پہنچا وہ ان میں سے کتنے ہیں جو اس وقت قیم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خیموں کے انتدار میں ہیں وہ کون ہیں ان میں سے جو چلا کے کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کے پاس دودھ نہیں ہے میرے پیٹ میں روٹی نہیں ہے میری بوڑی ماں بیماری سے مر رہی ہے دوہ نہیں مل رہی ہے ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آرہا تم نے جو نیا مسیح بنایا تھا جو تمہیں روز خواب دکھاتا ہے آزادیوں کے خود مختاریوں کے یہ وقت چندہ مانگنے کا تھا اپنی آزادی کے لیے وہ تمہیں آزاد کرانا چاہتا ہے اس پانی میں ڈوبے میں سے نکال کے تمہیں آزادی پہلے دینا چاہتا ہے تمہیں دوا کی پہلے ضرورت نہیں ہے تمہیں روٹی کی ضرورت نہیں ہے تمہیں چھت کی خیمے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس وقت آزادی کی ضرورت ہے اور کس سے آزادی امریکہ سے آزادی چاہیے اور اسی کے ڈالر سے چاہیے اور تمہارے بہن بھائی دیں گے تمہارے دوست رشتہ دار تمہارے گھر والے تمہیں آزاد کرانے کے لیے دوا نہیں بھیجیں گے تمہیں روٹی نہیں دیں گے تمہیں چھت نہیں دیں گے تم خیموں کو ترس رہے ہو وہ نہیں دیں گے مگر خان کو آج پیسے دیں گے کہ وہ تمہیں آزاد کرائے گا یہ یقین نہیں آتا ہے کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ایسا سیج بھی ہوتا ہے کوئی دماغ کوئی اتنا بھی بے شعور ہو سکتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہوں اور کیا نہ کہوں کراچی سے خبریں آ رہی ہیں کہ کبھی افغانی آ جاتے ہیں کبھی طالبان آ جاتے ہیں اب سہلاب زدگان آنا شروع ہو گئے کہا جائیں بچارے ایمانداری کی بات تو یہ بھی ہے نا بے اماں بے یقین وہیں بھاگیں گے نا جہاں سے روٹی ملے گی اور یہ حکمران اپنے جرائم چھپانے کے لیے کہ لوگ پھٹنا پڑیں ابھی تو پکڑ رہے ہیں گلیوں میں روک رہے ہیں مارنے پیٹنے پہ نہ اتر آئیں کہیں بوٹی بوٹی نہ کر ڈالیں یہ کراچی یہ کتنا بوجھ اٹھائے گا ساڑے چار کروڑ سو پر ہو گیا وہ خود ڈوبا ہوا ہے اس کے لوگوں کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے وہاں لنگر بھی جو لٹتے ہیں وہ بھی باہر کے آئے لوگوں کے لیے لٹتے ہیں جو رہنے والے ہیں وہ عزت نفس کے مارے لوگ وہ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ بھوکے ہیں اس شہر میں روز ہر طرف لنگر چلتے ہیں جا کے کھانے والوں کی شکلیں تو دیکھیں کون ہیں وہ وہ کہاں سے آئے ہیں مگر وہ بھی اسی ملک کے شہری ہیں بھوک سے مر رہے ہیں بھیڑ کی بھیڑ حجوم کے حجوم صبح کو نکلتے ہیں خیرات مائی میں لوگ انہیں حقارت سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو پروفیشنل ہیں مگر کبھی کسی نے غور نہیں کیا یہ پروفیشنل بنے کیسے اور انہیں معاشرے کا ایک حصہ سمجھ کے ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی سمجھ کے نظر انداز کر دیا گیا اگر کبھی یہ بہت پہلے سوچ لیا ہوتا کہ لوگ بھکاری بنتے کیسے ہیں ایسے بنتے ہیں کہ ضرورت آپ کی ضرورت کے وقت وہ پوری کرنے کے بجائے کوئی نیا خواب آپ کے ہاتھ میں بے دیا جائے کہ یہ تمہاری ضرورت ہے کہ جیسے آج خان کو آزادی یاد آگئی اس نے تو کہہ دیا تھا جلسے میں آزارہ کے کہ میں کچھ نہیں کروں گا میں تو قادر ٹرسٹ کے لیے کروں گا نمل یونیورسٹی کے لیے کروں گا ہاسپٹل کے لیے کروں گا کہ تم سم مر جاؤ گے مگر شوکت خانم رہنا چاہیے نمل یونیورسٹی رہنی چاہیے تمہارے بچے بھوگ سے بلک کر مر جائیں مجھے اسے کوئی غرض نہیں ہے اور ان اورسیس پاکستانیوں کو کوئی غرض نہیں ہے تم سے ثابت ہوتا جا رہا ہے یہ تو ہم روز سنتے نا کہ بچوں نے باپ کو نکال دیا ماں کو نکال دیا بہن بھائیوں کو بھول گئے درہا ان کہانیوں کو جوڑ کے تو دیکھیں بے حصی کہاں جا کر کھڑی ہو گئی ہے نمود و نمائش فیشن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹائگر فورس کو کیوں نہیں لاتا خان کہ خان اگر تمہیں اپنی فوج پہ یقین نہیں رہا اپنے اداروں پہ یقین نہیں رہا اپنی حکومت پہ یقین نہیں رہا تو تمہارے پاس دس لاکھ ٹائگر تھے تم چندہ جمع کرتے ہیں آج جو تم پیسے جمع کر رہے ہو وہ دس لاکھ سپائی تمہارے ہیں نا ان سے کہتے کہ پورے ملک میں پھیل جاؤ اور اپنے لوگوں کی مدد کرو مگر وہ تو تم نے ناچنے گانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں یا تمہارے ارادے کچھ اور ہیں تم جو آزادی کی جنگ کی باتیں کرتے ہو خدا نہ خاصتہ تمہارے دماغ میں کوئی اور بات تو نہیں بھری ہوئی ہے کہ وہ جو پہلے ہی قبضہ کرنے کے خواب سے پھیلتے جا رہے ہیں سوات تک آگئے ہیں خدا نہ خاصتہ تم ان سے تو نہیں ملے ہوئے ہو کہ تم اس ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو اور آزادیوں کے نام پہ کروانا چاہتے ہو لوگ تو بلا شباہ تیار بیٹھے ہیں کہ کوئی فورس آئے مگر لوگ یاد رکھیں کہ بری گورنرس بری جمہوریس کے بعد اگر فاشر رمایہ تو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی اپنا مو کھول نہیں سکو گے تم میری درخواست ہے امریکن پاکستانیوں سے خاص کے کینڈا یورپ کے پاکستانیوں سے ایک لمحے کو تو سوچیں کہ آج ضرورت کس چیز کی ہے کیا تم اپنے گھر میں تمہارے بچے بے امان سڑک پر بیٹھے ہوں ان میں تمہارا کوئی بچہ تمہاری ماں کوئی بہن بیمار بھی ہو اور پیٹ میں تم میں سے کسی کے پاس روٹی نہ ہو دوا نہ ہو سر پہ چھت نہ ہو تو تم کسی آدادی کے لیے پیسے دوگے پس اس پہ غور کرنا اللہ حافظ